بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہنستعین سبحانکا لا علم لنا الا معلمتنا انکا انتا العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسانن علی جوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخدہ سنت ولا نوم لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَلَّذِي يَشْوَعُ عِنْ لَهُ إِلَّا بِعِذْنِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحْيطُونَ بِشَيْئِمْ مِنِ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَا قُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُوْدُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ حضرینِ گرامی ہماری گفتگو آیت القرصی سے متعلق جاری ہے اور اس بات کا کئی مرتبہ اعادہ ہوا کہ آیت القرصی سب سے زیادہ عظمت والی قرآنی آیت ہے اس کی بنیادی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی کمالات نام اللہ کے اسماں اور صفات اس میں اس طریقے سے بیان کیے گئے ہیں کہ اگر اس پر کوئی آدمی ہلکہ فلکہ بھی غور کرے تو وہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کائنات کی تخلیق اور ہماری اپنی تخلیق کی بنیادی وجہ کو جان جائے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق معمولی درجے میں بھی نہ سمجھے شنان سے لا الہ الا اللہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اس کی پہلی دلیل آیت القرصی میں یہ دی گئی کہ وہ الحی ہے زندہ ہے کامل حیات والا اللہ کے علاوہ کوئی ایسی زندگی والا ہے ہی نہیں جسے پکارا جائے پھر دوسرا یہ کہ وہ القیوم ہے اس لیے اس کی عبادت کی جائے کہ خود قائم ہے اپنے قائم رہنے میں کسی کا محتاج نہیں اور پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور سنبھالے ہوئے ہیں تیسری دلیل یہ دی یا کسی کی تکمیل کرتے ہوئے اللہ کی ذات وہ ہے جس کی حیات اور قیومیت کی صفت انتہائی درجے کو پہنچی ہوئی ہے پوری پوری طرح طریقے سے کامل ہے اس میں معمولی سا بھی نقص نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ لا تاخدہ ہو سنہ تو ولا نا اسے اونگ بھی نہیں چھوٹی اور نہ ہی نید آتی ہے اونگ اور نین غفلت کی ایک شکل ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی بھی طرح سے معمولی درجے میں چند لمحوں کے لئے بھی غافل ہو جائے تو یہ اس کے حی ہونے میں کمی آجائے گی قیوم ہونے میں کمی آجائے گی اللہ تعالیٰ یہ جو کائنات کا نظام ہر وقت نگرانی کرتے ہوئے چلا رہا ہے سنبھالے ہوئے ہے اس کی تدبیر کر رہا ہے اس میں جھول آجائے گا اس میں گڑبڑ اور فساد پیدا ہو جائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ بیدار ہے ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اس کو سنبھالے ہوئے ہیں اس لئے اس کے علاوہ کوئی معبود برحق کوئی عبادت کے لائے ہے ہی نہیں اگر آپ دوسروں کو پکاریں گے تو ہو سکتا ہے وہ سویا ہو دوسروں کو پکاریں گے اگر وہ سن بھی لے تو اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کی پکار کا جواب دے سکے اور پھر اتنا ہی نہیں اس کے اندر کوئی قدرت اور صلاحیت نہیں ہے اور اگلی جملہ اللہ کی توحید اور دوسروں کی آجزی اور فقیری کو بیان کرتا ہے ان کی محتاجگی اور تہی دستی کو بیان کرتا ہے یہ چوتھی دلیل ایت القرصی میں اور پھر اسے اونگ اور نین نہیں آتی اگلی دلیل دی اللہ دبارہ و تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ وہی پروردگار ہے یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں ان تمام کا مالک وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے سب کچھ اسی کے لیے آپ قرآن میں ایک بات بار بار پڑھیں گے جگہ جگہ خاص طور سے جہاں توحید اور شرک کا بیان ہے جہاں مشرقین سے انبیاء کرام کے مقالمات ہیں عقیدے کے بارے میں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی دعوت میں خود اللہ تبارہ و تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی عظمت و قبریائی اور توحید کو بیان کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں دیکھئے سورہ سبہ میں دیکھئے بہت بہت مقامات پر بار بار آپ کو ایک بات ملے گی کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے جو بھی ہے سب اللہ ہے یہ کتنا سادہ سا جملہ ہے اور آپ یہاں ہمارے یہاں جتنے لوگ موجود ہیں کتنی مرتبہ سنے ہوگئے آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ کیا یہ سادہ سا معنی ہے اس پر صرف ایک جملے پر غور کیجئے دوسری باتوں کو چھوڑ دی کہ کائنات میں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہی ہے میں اکثر ہوں بیسیوں مرتبہ یہ ابھی دروس میں بیان کر چکا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایک چیز ایسی ہے جو میری ملکیت ہے یہ جو لا تھیلی حقیبہ عربی میں اس کو کہیں گے یہ میری ہے اب یہ میری ملکیت ہے آپ کو یہی والی تھیلی چاہیے اگر تو اس کو لینے کے لیے آپ امام صاحب مولانا ابو صوفیان مولانا صوفیان ابو صوفیان کے پاس جائیں گے کہ یہ تھیلی مجھے دے ان سے آپ اگر کہیں گے کہ یہ والی تھیلی جو میری ہے ان سے کہیں گے کہ مجھے دے دو تو وہ کیا جواب دیں گے سمپل یعنی ایک موٹی سی عقل سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ ایسا کریں گے کیا اگر کوئی کرے گا تو وہ کیا جواب دیں گے وہ کہیں گے کہ بھائی جو چیز میری ہے ہی نہیں میں کیسے دے سکتا ہوں جب وہ ابو رضوان کی ہے تو میں کیسے دے سکتا ہوں ہے نا یعنی یہ کوئی ایسی بات ہے جس میں بڑے علم کی غور و فکر کی گہری نظر کی ضرورت ہے ایک بچہ اور ایک موٹی عقل والا انسان بھی سیدھے سیدھے جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی دلیلیں بھی ایسی ہی ہیں کہ بہت بڑے علم والا بھی آسانی سے وہ تو جانتا ہی ہے سمجھی جائے گا ایک موٹی عقل والا کھیت میں کام کرنے والا کھیسان ہو ہمالی کرنے والا مزدور ہو اس کی بھی موٹی عقل میں توہید کی یہ دلیلیں آ جائے گے فوراً جب وہ یہ جانے گا یہ بار بار قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے تو جب اللہ کا ہے تو کسی اور سے آپ مانگیں گے کیا یہ چھوٹی سی تھیلی چھوٹی سی ٹوپی ایک معمولی سی کوئی ایک خیز جو دنیا کی معمولی سے معمولی چیز ہو ہم اس آدمی سے نہیں مانگتے جس کا وہ ہے ہی نہیں جس کی چیز وہ ہے ہی نہیں ہم اس سے نہیں مانگتے یہ ہماری عقل دماغ بھی کہتا ہے ایک کومن سینس کومن سینس میں بھی سب سے کومن بات ہے توہید کی اتنی پھلی وازی صاف صرف یہ ایک دلیل کافی ہے لوگوں کا شرک رت کرنے کے لیے کہ آپ اگر کسی کی پوجہ کر رہے ہیں دیوی دیوتاؤں کی کر رہے ہیں شجر حجر کی کر رہے ہیں چاند ستاروں کی کر رہے ہیں پہاڑوں کی کر رہے ہیں جانوروں کی کر رہے ہیں چھوڑیے انسانوں کی کر رہے ہیں انسانوں میں کوئی ولی ہے مسلمانوں میں ولی ہندووں میں دیوی دیوتا یا کوئی اور بڑا کچھ لوگ ماں باپ کو بلتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے پجنی ہیں وہ ہیں یا اس سے آگے بڑھے ہیں ان سے زیادہ ان سے درجے والے پھر ہمارے یہاں آئیں انبیاء کو دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں فرشتوں کو دیکھیں سارے مخلوق کو دیکھیں یہ قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہوا نا کہ ان میں سے کوئی بھی آسمان اور زمین کی کسی بھی چیز کا مالک ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فرشتے اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کسی کو ایک دانہ دانہ نہیں ایک ذرہ ذرے سے بھی چھوٹی چیز کیا کسی کو دے سکتے ہیں کسی سے چھین سکتے ہیں ہر نماز کے بعد کے اذکار میں یہاں آپ کے ہاں لگا ہوا ہے دیکھئے اس میں ایک ذکر ہے اللہم لا مانع سوچئے تھوڑی دیر کے لئے اس کا ترجمہ پڑھئے اللہم لا مانع اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں ہے لما اعتائتا اس چیز کو جو تُو نے دے دیا تُو جو دے رہا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور کوئی دینے والا نہیں ہے اس چیز کو جسے تُو نے روک دیا اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اولاد نہیں دی اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اولاد دی لیکن بیٹا نہیں دیا بیٹی دی بیٹی نہیں دیا بیٹا دیا اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی انسان کو آنکھ نہیں دی کسی انسان کو دولت نہیں دی کسی انسان کو خوبصورتی نہیں دی کسی انسان کو کوئی اور نعمت سے محروم رکھا تو جو اللہ تبارک و تعالی نے نہیں دی اور نہیں دینا چاہتا وہ یہ لوگ دنیا کی کوئی طاقت ساری طاقتیں مل کر سارے جنات سارے انسان سارے فرشتے سارے انبیاء مل کر کیا وہ چیز کسی کو دے سکتے ہیں جو اللہ نہیں دینا چاہتا سوچئے دے سکتے ہیں کہ ہم ہر نماز کے بعد بولتے ہیں تو اتنے سوچ کیوں رہے ہو جو اللہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا جو روکنا چاہے کوئی دے نہیں سکتا روز بولتے نا نماز پانچ نماز کے بعد تو کیا مطلب ہے اس کا یہ ایسے ہی بس ہم صرف زبان سے دہرا رہے ہیں یہ توہید کی دلیل ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کی ایک تشریح ہے کہ جب آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے اس کا اختیار ہے تو دوسروں کا جب اختیار ہے ہی نہیں تو وہ نہ کسی کو کوئی چیز دے سکتے ہیں نہ کسی سے کوئی چیز چھین سکتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو مالک ہی نہیں ہے جس کا اختیار ہی نہیں ہے وہ جب دے لے نہیں سکتا تو اب ایسے شخص سے جو مالک نہیں ہے اس سے مانگنے کا کیا مطلب ہے میں نے ابھی چھوٹی سی ایک مثال دی اس پر آپ غور کیجئے ایک آدمی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں آپ اس سے مانگیں گے ایک بھکاری فقیر یہ بھی میں اکثر مثال دیتا ہوں ایک بھکاری آپ سے آگے کہہ رہا ہے کہ تین دین سے میں بھوکا ہوں دو لکمت کھانا کھلا دوں کہا میں کھانا تو کھلا دوں گا تو دو لکھ روپیہ مجھ کو ادھار دے دے یا مدد کے لیے دے دے آپ بولے گے اس آدمی سے آپ کو یہ امید رہے گی کہ یہ مجھ کو دو چار لکھ ادھار دے دے گا نہیں نا کیوں اس کا ایک وقت کا کھانا مانگنا بھوکا ہونا کئی دنوں سے یہ کیا بتا رہا ہے کہ وہ خود مہتاج ہے ضرورت مند ہے اگر اس کے پاس لاکھ روپیہ کیا دس روپیہ بھی ہوتا تو وہ بھوکا نہیں رہتا کچھ نہ کچھ کھا لیتا کھرد کر یہ کومن سینس کی بات ہے تو جس کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں اب وہ فقیر جو بھوکا ہے آپ سے دو لکھ مکھانا مانگ رہا ہے وہ لاکھ روپیہ آپ کو نہیں دے سکتا یہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ کائنات کے تمام بندے مخلوقات وہ پیر ہوں فقیر ہوں انبیاء ہوں فرشتے ہوں سب اللہ کے مہتاج ہیں فقیر ہیں کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں ساری ملکیت اللہ کی ہے تو جب ان کے پاس ہے ہی نہیں یہ خود اپنے لئے ضروریات کو اللہ کے جناب میں پیش کر کے دعا مانگتے ہیں اللہ سے انبیاء کی دعاوں کو دیکھئے قرآن نے نکل کیا حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حود حضرت صالح اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر ہے سب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ کے بکریوں کو پانی پلائی دو عورتوں کی اس کے بعد درخت کے نیچے جا کے سورة قصص میں یہ واقعہ ہے کہ درخت کے نیچے جا کے بیٹھے اور وہاں کہا ربے اِنی لِمَا اَنزَلْتَ اِلَيَّ مِن خَيْرِن فُقِير ایک پیغمبر کہہ رہا ہے سفر کر کے آیا تھکا ہوا ہے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس حالت میں بھی دو عورتوں کی مدد کر رہے ہیں پیغمبر کا کردار دیکھئے رونا گانا نہیں کیا ہے لوگوں کے سامنے چندے کے لیے وہاں پہنچے دیکھا کہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں دو عورتیں الگ بکریوں لے کے کھڑیے کہا آپ لوگ کیوں نہیں پلا رہی ہیں کہا ہم تو عورتیں ہیں نا وہ مرد ہیں اور پھر طاقت کا بھی معاملہ ہے تو پہلے وہ بکریوں پلا لیں گے سہراب کرنے کے پھر ہم چرانے آئے ہیں کہا ٹھیک ہے ہمارے باپ بڑے ہیں گھر میں کوئی مرد نہیں ہے حضرت موسیٰ نے خود جا کے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں تو بہت دور دراز سے آیا ہوں کھایا پیا نہیں ہوں کمدور ہوں اپنا دکھڑا نہیں سنایا خوئے سے پانی جا کے نکالا اور ان کی بکریوں کو پلایا اور ان سے یہ نہیں کہا کہ اس کا کچھ بدلہ عوض دے تو چھوڑ دیا بھیج دیا اور اب درخت کے نیچے جا کر بیٹھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رب انی لے ما انزلتا علیہ بن خیرن پکے یہ توہید کی دلیلیں ہیں ایک پیغمبر انسانی حالات اور نشیب و فراز سے گزر رہے ہیں یہ کوئی حضرت موسیٰ کے واقعے میں ہی نہیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ رات میں میں نے سورہ حود کے متعلقہ امور کو بیان کیا اس میں انبیاء کے واقعات کا ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا کل ہم نے یہاں اسی درست میں ذکر کیا اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے احتجاج کیا کہ میرا گھر والا تھا اہل و عیال کا آدمی تھا اور اللہ تو نے وعدہ کیا تھا لیکن وہ ہلاک ہو گیا اللہ نے ڈانٹ پلائی کہ تمہارے گھر والا وہ نہیں ہیں مشرق ہے برے عمل والا ہے تمہارے گھر والے تمہارے دین کے پر چلنے والے لوگ رشتہ دار ہوا ہیں پیغمبر کو ڈانٹ پلائی سگے بیٹے کے لئے تھوڑی دیر کے لئے یہ سادہ سدہ واقعہ قصہ کہانی نہیں ہے کہ بس ہم نے سنا اور اُڑا دیا اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کو ہمارے عراب کی عبرت کے لئے بیان کیا ہے درست کے لئے بیان کیا ہے کہ دیکھو اللہ کے حقوق اور انتیازات میں خصوصیات اور اختیارات میں ایک پیغمبر کو بھی دخل نہیں ہے وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے اگر اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا ہے اگر وہ مشرق ہے تو پیغمبر کا بیٹا بھی نہیں بچ سکتا ہماراپ کس کھیت کی ملی ہیں یہ تو نو علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام کے باپ لوت علیہ السلام کی بیوی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب آپ کے ماں باپ شرق پر مرنے کی وجہ سے مرے ہیں اس لئے اللہ کے نبی ان لوگوں کو جہنم سے نہیں نکلوا پائیں گے کتنی بڑی دلیل ہے توہید کی اور یہ سب ساری چیزیں تشریح ہے اس آیت کی جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے ساب اسی کا ہے میں نے کل جو آپ کو کتاب دی اس میں آپ دیکھئے کہ شیخ عبد الرزاق نے اس کی تشریح کرتے ہوئے دو تین قرآن کی آیتوں کو ذکر کیا یعنی اس معنی کی وضاحت کرتے ہوئے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سورہ آل عمران کا جو اکثر ہم تلاوت کرتے ہیں مالک الملک آپ کہیں کہ اے اللہ مالک الملک سارے سلطنت کا مالک ملک کا مالک ملک کیا ہے یہاں الملک سے مراد آسمان زمین ساری موجودہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیز ہے ساری چیزیں اس میں آگئیں مالک الملک اس پوری کائنات کا اصلی مالک اے اللہ مالک الملک تُعطِ الملک کا منتشاؤ وَتَنزِعُ الملک کا منتشاؤ تُو جسے چاہتا ہے ملک اور سلطنت سے نوازتا ہے اقتدار اور قوت دیتا ہے اب کسی کو ملک کی دی کسی کو جو ہے علاقے کی سلطنت دی کسی کو بڑی مملکت دی یہ دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کی بادشاہت دنیاوی اعتبار سے ہے اللہ کی بادشاہت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ان کی بادشاہت وزیروں سپاہیوں مددگار لوگوں کے بغیر نہیں چل سکتی اگر ایک بادشاہ کے خلاف اس کی ریایہ ہو جائے تو اس کی بادشاہت ٹکے گے نہیں پرڑی آتا ہے تختہ یہ سب باغی ہو گئے ان کی بادشاہت دوسروں کی مدد کے ساتھ چلتی ہے ناقص ہے دنیا کا بادشاہ اپنی ریایہ کے لوگوں کے سارے حالات کو جانتا نہیں ہے سارے حالات ریایہ کے لوگوں کے حالات کو کنٹرول کرنے کی پوری طاقت نہیں رکھتا کچھ چیزیں اس کے علم میں آتی ہے کچھ نہیں آتی ہے کچھ کر پاتا ہے کچھ نہیں کر پاتا ہے لیکن جو الملک ہے قُلْ اَعُذُ بِرَبِّ النَّاس مَلَيْكِ النَّاس ہم پڑھتے ہیں نا آخری سورہ ہے کہو میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے بروردگار کی ملکی ناس لوگوں کے بادشاہ کی الہی ناس اور اسی وجہ سے وہ لوگوں کا معبود ہے تو جو ملک ہے ملک حقیقی بادشاہ اور جو حقیقی بادشاہ ہے اس کی سلطنت میں اس کا حکم چلتا ہے اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہیل سکتا یہ صرف رب العالمین ہے مالک الملک وہ کائنات کا اصل مالک ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی بادشاہت کے چلانے کے لیے کسی وزیر کی مدد کی ضرورت نہیں ہے کسی دوسرے کی سپاہی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی جو سلطنت ہے اللہ کی اس کی سلطنت میں جیسے دنیا کے بادشاہ اپنی ریایہ کو نہیں پہشانتے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کائنات کا کوئی ایک انسان چھوڑیے جنات چھوڑیے کوئی ایک ذرہ پانی کی تہہ میں کوئی چیز موجود ہو چٹان کے اندر کوئی ذرہ اور تنکہ موجود ہو اللہ کے علم سے وہ بھی باہر نہیں اور اللہ کا صرف علم نہیں ہے بلکہ اللہ کا تصرف بھی ہے یعنی اس کی قیومیت اس کو سوالے اور تھامے ہوئے ہیں تو پروردگار وہ ہے جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت کو چھین لیتا ہے آج اتراتا ہے آدمی بعد میں قصہ پارینہ ہو جاتا ہے بڑے بڑے نمرود فیرون دنیا سے آ کر بکھر گئے لیکن وقت کا کوئی بھی طاقت اور انسان تھوڑی سی دولت تھوڑا سا اختدار اور طاقت ملتا ہے تو وہ اترانے لگتا ہے آج کی حکومتیں جیسے اترانے رہی ہیں تو جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے جسے چاہتا ہے زلیل کرتا ہے قرآن میں منافقوں کو اور لوگوں کو بار بار کہا گیا ہے جو لوگ مسلمانوں میں رہ کر غیر مسلموں کا ساتھ دیتے ہیں مسلمانوں میں رہ کر حق کا ساتھ دینے کی بجائے انصاف کو طاقت دینے کی بجائے ظلم اور ظالم کا ساتھ دیتے ہیں ان سے اللہ صالح نے سوال کیا کئی جگہ پہ کیا چاہتے ہیں یہ کافروں کا ساتھ دے کر عزت چاہتے ہیں آپ کہیں کہ عزت پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا تُجھ سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے عزت چاہیے تو اللہ والے بنیے دونوں طرف چل کے کہ شیخ بھی خوش رہے سیطان بھی ناراض نہ ہو ادھر بھی رہے ادھر بھی تھالی کے بیگن جدر پڑھڑا بھاری دیکھا ادھر ہو گئے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت چالاک ہیں ان کو بھی بے وقوب بنا رہے ہیں ان کو بھی دونوں آدمی لڈو سچے کے ساتھ بھی ہے جھوٹے کے ساتھ بھی حق کے ساتھ بھی ہے باطل کے ساتھ بھی یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں چلتا تھوڑے دین کے لئے آدمی اپنے آپ کو چالاک سمجھتا ہے لیکن ایسے آدمی کی چالاکی اس کی سب سے بڑی حماقت ثابت ہوتی ہے دنیا میں بھی اس کو عزت نہیں ملتی آخرت میں بھی منافق سب سے نچلے طبقے میں ہوگا جہنم کے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ الْنَّارَ اتنی بڑی بات ہے تو تُعَتُعِذُّ وَمَنْتَشَا وَتُذِلُّ وَمَنْتَشَا تُجھ اسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے تُجھ اسے چاہتا ہے زلت دیتا ہے بیادک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے ساری خیرات دنیا کی خیر ہوں آخرت کی خیر ہوں شیخ علامہ ربی بن حادی نے اس عمد میں بڑی پیارا ایک اشارہ کیا اور بیان دیا کہ ساری چیز ہم کو اگر جو چیز چاہیے اللہ سے مانیں گے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور کیا وَبْتَغُوا عِندَهُ الرِّزْق صحیح پڑھا میں نے کہ اللہ کے پاس سے ہی رزق مانگو اللہ کے پاس سے رزق کس سے مانگنے ہم کو بھوک لگتی ہے رزق کمانا صرف کھانا پینا نہیں ہے وہ ساری نعمتیں رضا کا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ جو قرآن کہتا ہے نا رضا کا مانے عطا کرنا دینا اب اس میں کھانے پینے کی چیز بھی ہے استعمال کے کپڑے پیسہ دولت جو بھی نعمتیں یہاں تک کیا اگر ہم کو اللہ نے علم دیا ہے صلاحیت دیا ہے دماغ دیا ہے تو وہ بھی اللہ کا رزق ہے ایک طریقے سے عطا اور نوازش اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ رزق قرآن میں کہا کہ اس کی عبادت کرو اور جو بھی روزی جو بھی نعمت تم کو چاہیے وہ کس سے مانگنا ہے کس سے مانگنا ہے کیوں مانگنا ہے صرف اللہ سے ابھی میں نے جو مثال دی تھی کہ ایک چیز میری ہے تو مجھ سے مانگے گی آپ دوسرے سے نہیں مانگے گی تو پوری کائنات کی ہر چیز کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے ملک اس کا ہے ایک ذرے کا مالک بھی کوئی دوسرا نہیں ہے تو ہم کو اللہ سے رزق مانگنا ہے تو جو چیز اللہ کے پاس ہے یا جو اللہ جس کا مالک ہے وہ اللہ سے یہی بات کہی ہے تو یہاں شیخ نے ایک بھی کہا کہ جب رزق اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی سے مانگو تو اب تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا آگے جائیے کون مالک ہے اللہ تو قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا اور قبر کے انام کو مانگنا کہ میری قبر کو کشادہ کر دینا میرے ماباپ کی قبر کو کشادہ کر دینا یہ کس کی طاقت پاور اختیار ہے اسی کا ہے اس سے آگے جائیں میدان محشر اس سے آگے جائیں جنت جہنم اب جنت بھی اللہ کی اور جہنم بھی اللہ کی ایک موٹا سا سوال اللہ نے کہا کہ رزق اللہ کا ہے کائنات کی تو رزق کو اسی سے مانگو اب تھوڑی دیر کے لیے جو لوگ یہ بزرگوں باباؤں پیروں فقیروں فلانوں ڈھماکوں کے یہاں جاتے ہیں دوسروں کی پوجہ پرستش کرتے ہیں دیوی دیوتاؤں کو یا کسی اور کو مانتے ہیں ان سے پوچھا جائے یہ کفار مکہ سے بھی سوال کیا گیا کہ جب کائنات کی چیز تم یہ مانتے ہو کہ ساری چیزوں کا پائدہ کرنے والا اللہ ہے تو جس نے پائدہ کیا اختیار اس کا چلے گا کہ دوسروں پر چلے گا مالک وہ ہوا کہ دوسرے ہوئے وہی ہوئے نا تو اب مالک جب اللہ ہے تو اس سے مانگنا ہے تو اب دنیا میں جب مالک اللہ ہے اور اس سے مانگنے کی تعلیم دی جا رہی ہے تو اس دنیا کے بعد جو جنت اور جہنم کا معاملہ ہے اس میں ڈالنا نہ ڈالنا اس کی نعمتوں کا جنت کی نعمتوں کا دینا نہ دینا کس کے اختیار پاور میں ہے کوئی پیر بابا نے اس کو بنایا کسی کا وہاں کچھ حصہ ہے کسی نبی کا پیغمبر کا نہیں نا تو جب اللہ کی جنت ہے تو مانگا کس سے جائے گا جنت مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے آپ پیر صاحب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انبیاء اور مرسلین اور صالحین سے کتنی موٹی سیدھی بات ہے اور یہ کوئی ان کی توہین نہیں ہے سمپل لوجک اور بات ہے حقیقت اور انصاف کی بات ہے اللہ کے حق کی بات ہے ہاں اگر آپ کسی پیر بابا فقیر کو اگر ایسا سمجھ رہے ہو تو یہ آپ سمجھ رہے ہو ان کو عزت دے رہے ہو نہیں ان کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی بھی بے عزتی کر رہے ہو گستاخی کر رہے ہو ایسی گستاخی جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اگر توبت کیے بگر مر گئے یہی تو شرک ہے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کیلئے سب ہے بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہیں تو اب جنت بھی اللہ کی بھلائی ہے تو اب جنت اللہ کی ہے تو کون دے گا آگے کہا رات کو دن میں تو ہی داخل کرتا ہے دن کو رات سے تو ہی نکالتا ہے اور جندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے تو ہی نکالتا ہے زندوں کو مردے سے ہم زندہ پیدا ہوئے ہم زندہ پیدا ہوئے ہم کہاں سے آئے مٹی سے مٹی مردہ تھی مٹی سے کھانا پیدا ہوا غزہ پیدا ہوئی پیڑ پودے اس پیڑ پودے کو ہم نے کھایا اس کھانے کی وجہ سے مادے منویہ بنا اس سے اللہ تالہ تالہ نے مادے منویہ بنا اسپرما اور اس میں جو کلہ بنا وہ اس کے اندر زندگی آگئی مٹی میں زندگی نہیں تھی جہاں سے حتی آدم علیہ السلام کو پہلے مٹی سے بنایا اور ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ بھی مٹی سے اکتا ہے مردے سے زندے کو نکالا کچھ لوگوں نے کہا دیکھو مرگی سے اندہ نکال رہا ہے یہ زندہ ہے مرگی اندہ مردہ ہے اور اندہ مردہ ہے اندے سے بچے کو نکالا اور بھی مثالیں دے سکتے ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ ہم یہ کہیں گے نہیں اندے میں بھی جان ہوتی ہے یہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیکن یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ زندے سے مردے کو نکالتا ہے مردے کو زندے کو نکالتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور بھی آیتیں ہیں اس میں ایک آیت جو بیان کی گئی ہے سورہ سبا وہ ایک آیت پوری ایک کتاب ہے جس کے غالباً آیت نمبر 22-23 ہے سورہ سبا کی لَهُ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کی تفصیل میں ہم تفصیل میں ہم اسے پیش کر سکتے ہیں کہ قُلِدُعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْطَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ یہ آیت ایسی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں جس کے بارے میں علماء نے بیان کیا شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے بھی اس کے بارے میں ذکر کے کتاب التوحید میں کہ یہ آیت ایسی ہے کہ اگر آپ ہم یا بندے اس کو سمجھ لیں تو شرک کی جڑوں کو دل سے کار دینے والی آیت ہے شرک کی بنیادوں کو ختم کرنے والی اکھار دینے والی قرآن کی آیت ہے سورہ سبا کی یہ آیت نمبر 22-23 میرے خیال ہے پڑھئے قُلِدُعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ آپ کہیے ان سے کہ اللہ کے سوا علاوہ جن لوگوں کو تم نے گمان کر رکھا ہے کہ یہ عبادت کے لائف ہیں لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّتٍ فِي سَمَاوَاتِ وَلَرْضِ کہ وہ آسمانوں اور زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں ایک ذرہ ذرہ کس کو بلتے ہیں جیسے سورج کی روشنی کسی سوراک سے آئے تو وہ جو باری باری لکھتی ہے تو پرانے علماء نے اس کے ذرے کی وہی تشریح کی اب آج سائنس کے زمانے میں ہم ذرہ کہہ لیں ایٹم ایٹم جزو اللہ یا تجا کسی چیز کا اتنا چھوٹا حصہ کہ اب مزید حصوں میں باٹا نہیں جا سکتا وہ ذرہ ہے تو اس ذرے کے برابر کا بھی وہ سارے لوگ قرآن کہہ رہا ہے رب العالمین فرما رہا ہے جس پر بریلوی دیوبندی سوفی سارے لوگ عقیدہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو مانے یہ اللہ کا فرمان کہ پیر صاحب ہوں شیخ صاحب ہوں نبی ہوں بڑے سے بڑے بزرگ ہوں حاسمان میں کوئی اڑتا ہوا دیکھ رہا ہو انسان کوئی پانی پہ چلتا ہوا کسی کا واقعہ آپ قصہ جھوٹا چچا بیان کرتے ہو پہاڑ کو ہاتھ میں اٹھا کے لے کہ بھاگنے اڑنے والا کسی کو بیان کرتے ہو کوئی قیسہ بھی ہو قرآن پر اگر آپ کو ایمان ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آسمان میں زمین میں جن کی عبادت کی جاتی ہے اب کن کی کن کی عبادت ہوتی ہے اس میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی کچھ لوگ پوجہ کر رہے ہیں اور فرشتے بھی ہیں دیوی دیوتا ہیں بہت سارے بزرگان ہیں کچھ گائے اور بائل کو اور کچھ سانپ کو بھی پوجھ رہے ہیں کچھ اور کسی کو پوجھ رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جن جن کو پوجہ جا رہا ہے آسمانوں میں اور زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے لہو معافی سماواتے ہو گئے ساری ملکیت سارا مالک ہونے کا اختیار قدرت اس کے پاس ہے اللہ کے پاس کائنات کی اور کوئی ہستی کوئی وجود ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے اب پہلی بات علامہ ابن تیمیہ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو کس لیے مانگتے ہیں کہ وہ اس کی ملکیت تو اللہ نے اس فلسفے کو اس خیال کو یہاں اس آیت میں رد کیا کہ آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کسی کوئی مالک ہے ہی نہیں تو جب کسی کی ملکیت ہے ہی نہیں تو وہ ہم کو دے سکتا ہے کیا لہذا ملکیت سمجھ کر کسی کو مانگنا اس کو قرآن نے پہلے رد کر دیا اب ملکیت جب نہیں ہے کسی سے مانگنے کے لیے تو دماغ میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے پورا پورا مالک نہیں ہے تو پارٹنرشیپ ہوگی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورے مالک نہیں ہے ہنڈریٹ پرسن تو کچھ پرسن کا شیئر ہوتا ہے ملکیت حصے داری تو اللہ تعالی نے آگے والے جملے میں کہا وَمَا لَهُمْ فِيهَمَا مِن شِرْق اور نہ ہی ان جن کو بھی یہ پوجھ رہے ہیں اللہ کے سوا ان لوگوں کا آسمانوں اور زمین میں کوئی شرک کوئی ساجہ کوئی شیئر بھی نہیں ہے مالک بھی نہیں ہے اس لئے نہیں مانگ سکتے شیئر اور حصے داری بھی نہیں ہے اس لئے بھی ان کو کوئی اختیار نہیں ہے اب شیئر حصے داری بھی نہیں ہے تو تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ چلو حصے داری نہیں ہے لیکن مددگاری ہو سکتی ہے جیسے بادشاہ دنیا میں ہوتے ہیں تو ان کا نظام چلانے کے لئے وزیر منسٹر ہوتے ہیں سپاہی ہوتے ہیں درباری ہوتے ہیں وہ لکھا بڑی کرتے ہیں ان کے کام کرتے ہیں اگر یہ نہ کرے تو اس کا کام چلے گئی نہیں تو ایسے ہی یہ آسمان زمین کو بنانے میں اس کا نظام چلانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مددگار ہو کوئی اس کی ہیلپ کر رہا ہے ہاں جس کی ہیلپ کی وجہ سے مدد کی وجہ سے جو کائنات کا نظام چل رہا ہے تو اب اگر وہ مددگار ہے اور اس سے بھی مانگے گے تو چونکہ وہ کام چلا رہا جیسے دنیا میں اگر وزیر جا کے بادشاہ سے کہے نہیں میرا پھنا رشتدار ہے اس کو نوکری پہ لگانا پڑے گا اس کو یہ ملنا پڑے گا تو بادشاہ سوچتا ہے کہ یہ میرا وزیر ہے میرا اتنا کام کرتا ہے تو پھر اس کی بات ماننا پڑے گی رکھنا پڑے گی ورنہ یہ میرا کام بگاڑے گا میری بیگم ہے میری ملکہ ہے یا میرا شہزادہ بیٹا ہے شہزادی ہے اس کا قریبی ہے اس کا دوست ہے وہ عزید کر رہی ہے کہ نہیں اس کو دے دو تو اس کی محبت کا تقاضی ہے کہ میں چلو ٹھیک ہے اس کو ناراض نہ کرو اس کی کچھ بات کو مان لوں تو کیا اللہ تعالیٰ پر یہ تو وسیلے کے بعد میں اگلے جملے کی تشریح میں آئے گا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا کچھ سوچا جا سکتا ہے کہ کسی کا دباؤ یا کسی کی محبت میں آکر اللہ کسی کی بات مان لے گا یہ تو وسیلے کی بحث ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کا ٹکڑا ہے کہ کوئی مددگار بھی نہیں ہے اس نظام کو چلانے میں اللہ تعالیٰ وہ کسی کا کی ضرورت ہے کسی وزیر کی اگر دنیا کے سارے پیر فقیر بلکہ سارے انسان اللہ کے مخالف ہو جائیں تو کیا اللہ کا کچھ بگاڑ پائیں گے اس کی سلطنت میں اس کی علوہیت اور ملکیت میں کوئی کمی کر پائیں گے حدیث سے کچھ سی وہ شامیوں کی سب سے اچھی حدیث حدث امام احمد بن عمبل کہتے تھے ایوک سکتیانی یہ حدیث سنتے تھے تو گھٹنوں کے پر اٹھ کے بیٹھ جا دے لمبی حدیث اے میرے بندو کسی وقت پوری حدیث سن چکے ہوں گے آپ اس میں ہیں کہ اے میرے بندو تم میں ایک اول آخر انسان جننا سارے لوگ مل کر بھی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نقصان پتہ لن تبلغو دری فتذرونی تم سب مل کر اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے یعنی اللہ کو اللہ کو نقصان پہنچا دو سارے مل کر اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچا دو کائنات کی کوئی ہستی کوئی طاقت بلکہ ساری ہستیاں ساری طاقتیں ساری مخلوق مل کر اللہ کی سلطنت میں قوت میں کچھ اضافہ بھی نہیں کر سکتے کچھ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے اللہ بینیاز ہے وہ غنی الحمید وہ غنی الحمید ہے وہ القیوم ہے وہ خود نظام چلا رہا ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے السمد ہے وہ بات ان ساری باتوں کو سمیٹ کر جو ہے اپنے نکتے پر لائیں کہ ساری کائنات کا مالک وہ ہے اور یہ جو سور سوہ کی روشنی میں ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ نہ اللہ کے علاوہ کوئی ضرورے کے برابر مالک ہے مالک ہے تو نہیں دے سکتا مالک نہیں ہے تو نہیں دے سکتے نہ کوئی پارٹنر ہے تو پارٹنشپ نہیں ہے تو بھی نہیں دے سکتے اور نہ ہی کوئی نظاموں کو پیدا کرنے اور چلانے میں مددگار معاوین اور ہلپر ہے تیسری چیز چوتھی چیز اللہ نے فرمائی وہ کیا ہے کہ اور کوئی بھی ذات نہیں ہے جو اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے آدمی سوچے گا کہ چلو مالک نہیں ہے پارٹنرشپ نہیں ہے مددگار نہیں ہے تو کم سے کم اس کے پاس اچھا درجہ ہے کہ اتنے پیغمبر ہیں تو اتنا اچھا درجہ ہے یہ ولی ہیں تو اتنا محبوب بندے ہیں اللہ کے تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں گے جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ یار تم مالک کے پاس چل کے یا مینیجر کے پاس چل کے میرے لئے سفارش کر دو تم کو بہت مانتا ہے تو تمہاری بات رد نہیں کرے گا تو ایسے ہی اللہ کے کچھ مقصوص اور محبوب بندے ہوں گے یہ اگلے جملے کی تشریح میں آئے گا تو اس کا بھی اللہ نے رد کر دیا کہ اللہ کی شان دنیا کے بادشاہوں اور مالکوں کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے بغیر اللہ کی اجازت کہ کسی کی بھی سفارش کر دے یہاں تو حال یہ ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر بھی قیامت کے دن نفسی 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 لوگ کہیں گے سفارش کر دو کہیں گے کہ آج مجھے میرا گناہ یاد آ رہا ہے مجھے پناہ غلطی یاد آ رہی ہے اور قرآن نے کہا یوم یقوم الروح والملائکت صف اللہ یتکلمون اس دن جبریل اور فرشتے صف لگا کر کھڑے ہوں گے بات نہیں کریں گے لبکو شائی نہیں کر پائیں گے سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے رحمان کی اجازت کے بغیر حضرت جبریل ہو فرشتے ہو انبیاء ہو کوئی زبان ہلا نہیں سکتا تو وہ اللہ کو بولے گے کہ اس کو یہ دلا دے وہ دلا دے اس کو جہانم میں ڈالنے کا پیس لگے نہیں نہیں جہانم سے نکال کے جنت میں ڈال اللہ کو کوئی بولے گا اسے کوئی دباوہ نہ لے گا کوئی زید کرے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ جس سے ناراض ہوگا اس کے اچھے بندے اس سے ناراض ہوں گے اللہ جس سے خوش ہوگا اس کے اچھے بندے اس سے خوش ہوں گے تو جس سے اللہ ناراض ہے مشرق کافر بیدتی سے منافق سے اس کے لیے انبیاء صالحین سفارش کریں گے کہاں اکل گھاس چرنے کا یار سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نہ اجازت ملے گی اور نہ وہ لوگ آپ سے محبت کریں گے شیرک اور کفر کی بنیاد پر تو بہرحال بات کو سمیٹیں تو وہ آیت سورہ سبا کی آپ نے کتاب میں بھی دیکھنی ہے بہت ہی جامعے ہیں جو شرک کی حق دنیا میں انسانوں کو اللہ کو چھوڑ کر جن جن لوگوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں اس قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کی ان ساری بنیادوں کو جو انسان کے دماغ میں خیال کی شکل میں باطل خیال کی شکل میں آتی ہیں اور جس کی بنیاد پر وہ دوسروں کی پوجہ پات کرنے لگتا ہے ان کو اکھاڑ کر پھیک دیا ہے قرآن کی اس آیت میں اور اگر اس آیت پر ہم غور کریں ایت الکرسی کے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اب اسی میں آگے کی ایک بات شیخ ربی نے بیان کیا ہے کہ صوفیوں کے یہاں ہمارے یہ کہا جاتا ہے بڑی شان سے بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں ہمارے یہاں فضائل والے کہ ارے وہ فنا فنا رابعہ بسری کا کہنا یہ ہے اور فنا کا کہنا یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی جنت مانگنے کے لیے اور اس کے جہنم سے بچنے کے لیے نہیں کرنی چاہیے صوفی کہتے ہیں ہاں وہ بولتے ہیں کہ رابعہ بسری کہتی تھی بہت مشہور ہے ہمارے ہاں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک ہاتھ میں پانی لوں ایک ہاتھ میں آگ لوں اور اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دوں اور اس آگ سے جنت کو جھلا دوں کیوں؟ تا کہ لوگ بڑا فلسفہ سمجھتے ہیں بکواس بات تا کہ لوگ جنت کے ہاتھ سے ڈر کر اور جنت کے حاصل کرنے کے لیے شوق میں اللہ کی عبادت نہ کریں بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی عبادت کریں لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھی جہری اور اونچی بات اتنی بات نہیں سوچتے کہ بھئی جنت اور جہنم کا خیال یا ہمارے سامنے کس نے پیش کیا ہے کون بتاتا یہ کس نے بیان کیا ہے اللہ نے قرآن میں جنت اور جہنم کا بیان بڑا پڑا ہے اگر جنت کے شوق میں نیکی کرنا اور جہنم کے خوف سے برائیوں سے بچنا یہ غلط ہوتا تو اللہ تعالی کیوں جہنم سے ڈراتا اور جنت کا شوق دلاتا اور قرآن میں کہتا ہے سارعو لا مغفرت و جنت اردو حس سماوات والرز کہ اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جنت کی طرف لبکو جنت مانگو یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالی قرآن میں کہہ رہا ہے ادعو ربکم تذرعو وقیفا یادعونا خوفا و تمام مؤمنوں کی صفت بتائی کہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کیسے مانگتے ہیں خوف کھاتے ہوئے تمام امید رکھتے ہوئے تو اللہ سے خوف اور اللہ سے امید خوف اس بات کا اس کے عذاب کا اس کے عذاب کی جگہ کیا ہے جہنم میں امید کس بات کی اس کے انعام کا اس کے انعام کا مقام ٹھکانہ کیا ہے جنت ہے تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آپ جنت اور جہنم کے شوق اور خوف کی بنیاد پر اللہ تعالی سے مانگو قرآن کہہ رہا ہے اور صوفی بول رہا ہے کہ جنت اور جہنم کے خوف اور شوق کی بنیاد کے عبادت نہیں ہونی چاہیے کتنی بکواس بات ہے جنت کا شوق اگر انسان کے دماغ میں ہیں تو یہ شوق اللہ کی عبادت پر ہی اوبارے گا کیونکہ جنت میں ڈالنے والی ذات اللہ ہی ہوگی اور جہنم سے بچانے والا اللہ ہی ہے اس لیے جہنم سے بچنے کا اور جہنم سے خوف اگر دل میں پیدا ہوتا ہے تو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے ہی معافی مانگے گا اللہ کی نافرمانی سے ڈرے گا توبہ استغفار کرے گا اللہ سے دعا مانگے گا کہ ہم کو جہنم سے بچا تو یہ صوفیہ کی بکواس ہے نہیں کرنی چاہیے جنت اور جہنم اصل نہیں ہے وہ ٹھکانہ ہے لیکن اس کو دینے والا اور اس سے بچانے والا اللہ ہی ہے جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں لہو ما فیس سماوات و ما فیلر ساری کائنات کی ہر چیز وہ دنیا میں ہو آخرت میں ہو ساری چیزوں کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے توحید کی یہ بہت شاندار جاندار زبردست دلیل ہے یہ ایک ٹکڑا اگر آپ کسی پیدا کیا پیدا اللہ نہیں کیا پیدا کرنے والا ایک ہے اب جب اس نے پیدا کیا تو دوسرے لوگ پجنی عبادت کے لائے کیسے ہو سکتے ہیں اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں قرآن بار بار سوال کرتا ہے کہ کیا وہ جس نے پیدا کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جس نے پیدا نہیں کیا سوچئے تھوڑی دیر کے لئے دونوں برابر نہیں ہو سکتے قرآن کہہ رہا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کائنات کی تو بات چھوڑیے خجور کی گھٹلی کے چھلکے کے ملفوف النوا کہتے ہیں اس کو لفافت النوا جنہیں جو آج آج کل ہم خجور کھاتے ہیں آپ خجور کھائیں تو اوپر دیکھیں اس کے پیدا ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت ہے اس کو کوئی حیثیت دیتے ہیں ہم لوگ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بداہر اور عربوں میں تو اور زیادہ خجور اقدام عام سی نعمت تھی تو خجور کی گھٹلی اور گھٹلی بے لگا ہوا باریک سا جھلی دار چھلکا اس کی کیا قیمت ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پوجھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ بھی آگئے دیوی دیوتا بھی آگئے لاتو مناغ بھی آگئے بزرگان دین بھی آگئے وَدْسَوَا يَغُسْ يَحُقْ سب آگئے انبیاء صالحین فرشتے سب آگئے ان سارے مخلوقات میں سے کوئی بھی خجور کی گھٹلی کے چھلکے کا بھی مالک نہیں ہے مالک کون ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتُ وَالَرْسِ وَمَا فِي لَرْسِ توحید کی چوتھی انتہائی زبردست دلیل جو آیت الکرسی ہم کو پیش کرتی ہے تھوڑی دیر کے لیے میں نے ارز کیا کہ ہم سمجھ لیں دنیا کے کسی انسان اگر وہ کسی کو اللہ کا شریک اور اس کا برابر ٹھہرا رہا ہے تو اس کو سمجھا لیں تو وہ اپنے شرک سے اپنے کفر سے توبہ گھر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا ہاں اللہ کی توفیق ہونی چاہیے ماننے پر مجبور ہوگا اور یہ انتہائی شاندار دلیل ہے جس دلیل کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور کائنات میں اللہ کی سوا کوئی اور مالک ہے ہی نہیں یہ ہر انسان پچھا ہے وقت کا فیرون اور بادشاہی کیا کیوں کیوں نہ ہو کسی نہ کسی سطح پر وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں تمہارا خدا ہوں رب ہوں لیکن ماننے پر مجبور ہے کہ کیا تو نے اپنے آپ کو پیدا کیا اس سے پوچھو حضرت موسیٰ نے اس سے جو سوالات کیا جواب نہیں تھا تیرے ماں باپ سے تُو پیدا ہوا ہم اپنے ماں باپ سے پیدا ہوں فیرون سے تُو فیرون کو پوچھا جائے کہ تُو اپنے ماں باپ سے پیدا ہوا نا اب بتا تُو کہہ رہا ہے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں تو تیرے ماں باپ کو تُو نے بنایا تھا کیا ایک دم سے بنایا ہم اپنے ماں باپ کے پیدا کرنے والے ہیں دنیاوی پروسیجر سے بھی نہیں ممکن ہے اور ماں باپ بیٹے کو پیدا کرنے والے نہیں ہوتے یہ تو کائنات کا پروسیجر رب العالمین نے جو بنایا ہے اس کی بنیاد پر جانور پرندے پیڑ پودے سب میں ایک تناسل اور نسل کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ہم پورا کرتے ہیں لا اولاد دیتا ہے تو اولاد دینے والا نہ دینے والا وہی ہے بہرحال اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس کائنات کی ساری ملکیت اسی کے اختیار میں ہیں وہی ساری چیزوں کا مالک ہے لہذا اسی سے مانگا جائے گا وہی عبادت کے لائق ہے یہ چوتھی دلیل ہے اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں وہ زندہ و جاوید ہے اس کی کامل زندگی والا ہے ساری کائنات کو قائم رکھنے والا سنبھالنے والا ہے اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نین لہو ما فی السماوات آسمانوں میں جو کچھ ہے ہاں بڑے بڑے ستارے سیارے ہم سورج سے کروڑوں گنا بڑے وہ ستارے ہوں یا ہماری نظر میں نہ آنے والے جراسیم اور ذرات ہوں سب کا مالک صرف وہی ہے آسمان زمین میں جو بھی ہے سب کا مالک صرف اللہ ہی ہے لہو اسی کے لئے ہے اسی کا اختیار ہے منظل لذی یشفعو اندہو اللہ بیسنے اب جس کی شان آن مقام یہ ہے سارا اختیار قوت قدرت اس کی ہے تو اس کے سامنے دنیا کی طرح اللہ نے اب ایک چیز کا رد کیا وہ ہم کل پڑے گے منظل لذی یشفعو اندہو اللہ بیسنے کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر کسی کے لئے کیا اللہ کی عظمت و قبریائی کے سامنے کوئی ٹکنے کے لائق ہے کہ دنیا میں ہم کسی کے پاس جا کے بولتا ہے یار اس کو نوپری دے دو ایسا کر لو وہ ایسا کر لو کبھی دباؤ ڈالتے ہیں کبھی ریکویسٹ کرتے ہیں ہے نا کیا اللہ کے پاس جا کے کوئی خود سے اس طرح کی کوئی سفارش کسی کی کر سکتا ہے یہ اللہ کی عظمت و جلال کے خلاف ہے ناممکن بات ہے کہ دنیا میں جس طرح ہوتا ہے رب العالمین کے دنیا میں یہ جو مشرقین مکہ ہوں یا آج کے قبر پر جو شفاعت کے غلط عقیدے میں پڑے ہیں وہ دراصل دنیا کے بادشاہوں پر اللہ کیوں خیاس کرتے ہیں دنیا کے بادشاہ دنیا کے مالک اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے یہاں سفارش آپ کر سکتے ہیں وہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا شفاعت کا بیان جو ہے وہ بہت 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 اہم ہے میں ایسا اپنے بچوں کو کلاسوں میں پڑھاتا رہا ہوں اور اس سے پہلے آیت القرصی پر جو ہمارا درس ہوا ہے اس پر میں نے شفاعت پر بہت لمبا چوڑا درس دیا ہے یہاں تو ہم ایک ہی درس میں انشاءاللہ کل اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے لیکن میں ایسا مانتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلا شرک وہ وجود پایا تھا دنیا کے اندر اور آج تک جتنے بھی ہمارے یہاں نبیوں کو یا توحید کی دعوت کو جاننے کے باوجود نبیوں کی دعوت کو جاننے کے باوجود جتنے لوگ آپ کو شرک کرتے نظر آئیں گے یہاں تک کہ ہندو مذہب میں بھی تو آپ کو بنیادی نقطہ یہ نظر آئے گا کہ شفاعت اور وسیلے کا غلط عقیدہ اس کے بارے میں غلط فہمی اللہ کو دنیا کے لوگوں پر خیاس کرنے کی وجہ سے یہ شرک کا دروازہ کھلا ہے اور لوگوں میں شرک داخل ہوا ہے انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے لیکن میں جو آپ کو تمہین میں آج دو چار جملے بولے یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں شرک کی چکی جہاں بھی چل رہی ہے اس کا پاک جو ہے اسی شفاعت اور وسیلے کے غلط عقیدے پر گھومتا ہے لہذا ہم کو توہید کو اختیار کرنا اور شرک سے بچنا ہے توہید کی دعوت دیتے ہوئے اور دماغ سے شرک کا خناس نکالنا ہے تو ہم کو یہ باب اور شفاعت اور وسیلے کا صحیح مطلب اور مفہوم جاننا بہت ضروری ہے ہمارے ہم بہت سے مسلمان ہیں جو اس کو نہیں سمجھتے لہذا ہم کو اور آپ کو اچھی طریقے سے اسے سمجھنا چاہئے اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين